اسلام علیکم جناب کیا حال چالیں بھئی خیریت ہیں اللہ آپ کو سلام تھی سر خیریت ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اب اللہ آپ کو عزت دے سب صحیح جا رہا ہے آپ کے ساتھ جی بڑا اللہ پاک کا فضل رہے سر بہت تھی کرم رہے سر عمرے کی صادت حاصل ہوئی اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے بڑی بات اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ عمرے کے دوران سر میں نے بہت سے پیکٹیکل علمی اختلافات دیکھے اور علمی مسائل دیکھے مختلف مقادمی فکر کے بڑے بڑے علماء سے ٹیلی فونک رابطہ بھی رہا تو آج زیادہ تر سوال آپ سے ایسے پوچھ رہی ہے میں نے لیکن میں گزارش کروں گا کہ میرے پاس کھوڑا سا وقت کس لیے کام ہے کہ میرے موبائل کی بیٹری انفارکنیٹری لو ہے سی اگر آپ مربان نہیں فرمائے تو میرے سوال سوال چھوڑے چھوڑے پوچھوں گا لمبی چھوڑی بات نہیں کرنی لیکن سوال تھوڑے سے زیادہ ہے کہ میں بہت عرصے بعد عذر ہوں اور ایسے سوال ہیں ان میں تکثریت وہ سوال ہیں جو عام عوام ناس کو رزمرہ زندگی میں پیش آ دیا تو آپ اگر پینڈی نوٹ کرتے جائیں میں پھر جب ڈس کونیکٹ ہو گیا آپ بعد میں جواب دیتے رہیے گا سر پہلا سوال لکھ لیں کہ نماز میں ہاتھ بند رہا نماز میں ہاتھ بند رہا آپ بولتے ہیں جلدی بولیں نماز میں ہاتھ بند رہا پہلا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ نماز کو سرے سے باطل ہی کر دیتا ہے یعنی نماز ہی نہیں ہوئی اس کی دلیل نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سارے مسلمان پڑھتے ہیں تو اس کے بعد تمام ہی لوگ جو ہے نا سنت سارے ہی وہ کہتے ہیں جی کہ آمین کہیں کوئی کہتا ہے جی انچی کہیں کوئی کہتا ہے جی ہلکی کہیں جبکہ میں نے آپ کے جو مسلک میں جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس سے نماز سرے سے باطل ہی ہو جاتی ہے آپ جیسی جی آمین کہیں گے آپ کے نماز ختم یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے میں اس لئے پوچھو نا کہ مطلب ہے جیسے عمرے پر بھی بندہ جاتا ہے اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھتا ہے مذہر نبی پڑھتا ہے اپنے گھر میں پڑھتا ہے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہر بندے کو پیش آ رہے ہیں تیسرا یہ جی کہ کپڑے کی جو نمازیں ہوتی ہیں آپ جہاں بھی چلے جائیں دنیا میں یا چلو آپ چٹائیاں کرنے اس پر سردہ کرنے سے کیا آپ کے نزدیک نماز بطل ہو جاتی ہے یا پریفریبل نہیں ہے یہ نوٹ کرنے تیسرا سوال دوتا سوال سار جی بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ ذاتی طور پر بھی پیش آیا مجھے بھی نا خانہ کعبہ میں اب یہ پالیسی بن چکی ہے کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں نا اس کے علاوہ اگر آپ تواف کر رہے ہیں تو اس کی پچان انہیں یہ لکھی ہے کہ آپ نے اعرام نہیں پہنا جیسے ہی آپ اعرام نہیں پہنتے وہ آپ کو سیدھا تیر بیٹھ دیتے ہیں آپ کو اوپر والے فلور پر ٹھیک ہے سر وہ آپ کو بیٹھ دیتے ہیں اوپر والے فلور پر جیسے ہی آپ اوپر والے فلور پر جاتے ہیں نا اسنا اشری شیعہ مجھتے دین علماء کے فتوے کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے شاید مجھے سمجھنے میں غلطی نہ لگی ہو ان کا موقع یہ ہے کہ اوپر والے فلور پر جا نیچے کب ہے مطاف ہے اس کے اوپر والا جو فلور ہے یا اس سے اوپر والا فلور ہے وہاں پہ آپ جتنے مرضی چکل لگاتے ہیں آپ کا تواف ہوتا ہی کوئی نہیں یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کیونکہ یہ تو بچے بچے کو پیش آئے گا وہاں پہ لازمان آئے گا اور کچھ عرصے میں جبرن آئے گا یہ چیز اچھا اس کے بعد اگلی چیز ہے جی کہ ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اصنا عشریہ میں یہ مسئلہ ہے زیادیاں میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور علی سنت کو تو اس کی حوال نہیں لگی علی سنت کو تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا جب میں یہ سوال بیٹھتا تھا کہ یہ پوچھ کے رہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اصنا عشریہ مسئلہ میں یہ ہے کہ جیسے میں نے ایرام پہن لی ہے نا اس کے بعد میں کسی بھی مترک سایہ دار موونگ سایہ دار اوبجیکٹس میں نہیں بیٹھ سکتا چاہے وہ جاز ہے چاہے وہ ٹرین ہے چاہے وہ بس ہے چاہے وہ کار ہے جی جیسے ہی میں بیٹھوں گا میں نے ایرام عمل کر دی ہے یہ ایک ایسا عجیب مسئلہ ہے اسنا عشریہ کا کہ جس کی زیادیاں کو پتا ہے لیکن ان کے آئے ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے اور سنیوں گے تو پتا ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ دنیا میں ہے جب میں نے اہل سنت علماء سے بڑے بڑے علماء سے پوچھا وہ سمجھے کہ میں توافع نساء یہ پوچھ رہا ہوں کہ شاید عورتوں کے توافع نساء کہتے ہیں ان کو پتا ہی کوئی نہیں کہ یہ ایسا خطرناک مسئلہ اسنا عشریہ میں اور اسنا عشریہ میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو بندہ توافع نساء نہیں کرتا عمر مفردہ میں اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے رام ہے اگر بیوی نے نہیں کیا میاں اس پر ہمیشہ کے لیے رام ہے اور باقی مسئلہ کو پتہ نہیں کہ ایسا مسئلہ بھی ہے کس پہ دلیل اچھا اگلا یہ ہے جی کہ بیوی زینب سلام علیہ علیہ میں نے وہاں پہ زیارات وغیرہ بھی کیا تو میں نے مختلف علماء سے یا لسنت والوں سے بھی نابطہ کیا تو بعض کو نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ بیوی زینب سلام علیہ علیہ کی قبر مبارک کام پر ہے یا پتا تھا تو بڑے ایران ہوئے کہ یہ شام میں کیسے بن گی کیونکہ آپ کے علمیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے علم ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی جو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا ان کی سیدہ زینب سلام علیہ علیہ سے گریلو نعوز بیلہ نچاکی کشیدگی ہو گئی تھی اور نعوز بیلہ ان کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا تو اس لیے یہ شام چلے گی اور انہوں نے اس بات کو اس پیرائے میں کیا کہ جس طرح نعوز بیلہ ستغفر اللہ یزید تو بہت بڑا محبہ علی بیت تھا بہت بڑا محبہ علی بیت تھا نعوز بیلہ اس لیے یہ مدینہ واپس آ کر دوبارہ اپنی خوشی سے شام میں چلے گی کیونکہ وہاں پہ یزید کی ایک حکومت تھی اور وہ بہت اعترام اور عزت دیتا تھا صداد کرام تو نعوز بیلہ اچھا ایک مسئلہ جو میں نے اور دیکھا کہ آل سنت کر رہے ہوتے ہیں تواف کے دوران رمل سوری اپنا صحیح کے دوران رمل کر رہے ہوتے ہیں کہ تیز باکتی ہیں صحیح کے دوران جبکہ شیعہ سے جب پوچھا وہ کہتے ہیں تھی ہمارے نزدیک یہ خلاف سنت ہے اور اسی طرح آل سنت ایک قندہ ننگا کر رہے ہوتے ہیں جس کو پتہ نہیں انز تباہ یا انز بتاہ کہتے ہیں مجھے اب صحیح اس کی پرونسیشن نہیں آ رہی کیا بلتے ہیں اس قربی میں تو اجسنا عشری علماء سے جب میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ہاں بزت ہے یہ بھی ہمارے ہاں خلاف سنت ہے ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ آل سنت کے ہاں صحیح حدیث موجود ہے کہ اثر کے نماز کے بعد انہیں وفل نہیں پڑھنے تو آل عدیث کے ہاں تو یہ پریکٹس چاہ رہی ہے کہ وہ تو پریکٹیکلی پار رہی ہیں لیکن اجسنا عشری کہتے ہیں ہمیں ایسی بات بتا ہی کوئی نہیں جی اوکے بھائی کافی ہو گئے آپ کے سوال کافی اتنے دس سوال ہو گئے نماز میں سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں یہ سنا جو پڑھتے ہیں آل سنت کون سے سبحان اللہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم 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 تو یہ آپ کے ہاں موجود ہی نہیں ہے یہ اس کو پڑھنا حرام ہے نماز کو بطل کرتا ہے یا پڑھ دے تو کوئی عرج نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کی کسی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں پڑا جبکہ ہم آنے آتا ہوں جو بچا پہلی دعائی یہ یاد کرتا ہے نماز میں یاد ہی یہ کرتا ہے جی جی تینکی سر اللہ پوچھتا ہے خیر ایک باتیں کر دوں یہ جو بی بی زینب سلام علیہ علیہ والا جو مولوی صاحب نے جو بات کی ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ بی بی زینب سلام علیہ علیہ کو نعوذ بلہ نعوذ بلہ نعوذ بلہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے نعوذ بلہ طلاق دے دی تھی اور اسی وجہ سے وہ شام چلی گئی تھی اسی لئے ان کا مقبرہ شام میں ہے اور وہ اس لئے گئی تھی نعوذ بلہ استغطراللہ کہ یزید بہت بڑا محبیل بیعت تھا تو اس کا آپ نے جو ہے وہ علمی جواب دینا ہے سر ڈلائل کی روچنی میں بی بی زینب شام میں کیسے چلی گئی ہیں یہ جواب دے دیتے ہیں اللہ آپ کو جزائے اللہ آپ کو عزت دے آپ نے نوٹ کو سوالی ہے نا سر آم میں نے لکھ دیا جزاک اللہ اچھا آپ کا جو پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آہات باندھ کر نماز پڑھنا ٹھیک ہے نا آہات باندھ کر اگر ہم نماز پڑھیں تو یہ نماز باطل ہو جاتی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ منع ہے اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا واضح توبہ فرمائے بدعت ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے یہ یہ اس کی واضح احادیث ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے احادیث میں تعمین بھی یہ ہے کہ آمین بولنا الحمد کے بعد وللظالین بولنے کے بعد اس کے بعد آمین بولنا یہ بھی بدعت ہے اور جو نصمہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کہ مستحبے کے انسان کہہ دے الحمدللہ رب العالمین وللظالین اس کے بعد کہہ دے الحمدللہ رب العالمین آمین کہنا یہ بتات ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے یہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات احادیث ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں نمازوں سے باطل ہو جاتی ہیں چٹائی دیکھیں چٹائی عام طور پر بنتی ہے سجدے کی آپ نے بات کیا نا چٹائی پر عام طور پر بنتی ہے پتے سے یا کجور کے درخت کا پتہ ہوتا ہے کسی اور قسم کے درخت کا پتہ ہوتا ہے تو اس میں سجدہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ تین چیزوں میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں ایک جو کانے کی چیز ہو جس کو کھایا جاتا ہو یا کوئی ایسی قیمتی چیز جو زمین سے نکالا جاتا ہو مادنیات ہو قیمتی پتر ہے یا لوہا ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے جس کے قیمت ہے سونا چاندی اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے اور تیسری چیز جس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے پہننے کی چیزیں اگر کوئی ایسی جانماز ہے مسلح ہے جو کپڑے سے بنی ہوئی ہے مثلا وہ فرش ہے قالین ہے تو اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے اس لیے مہم جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں تین جو کیٹیگوریز ہیں یہ دنیا والوں کے رب ہیں دنیا والے اس کی عبادت کرتے ہیں یا تو پیسے کی عبادت کرتے ہیں یا تو آنے کی چیزیں کی عبادت کرتے ہیں یا پہننے کی چیزیں ان کی عبادت ہوتی ہے دنیا والے تو اللہ کے لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت یہ جو ان کے مسجود ہے دنیا والوں کی مسجود ہے اہل دنیا کی مسجود ہے اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے تو یہ اس کی نص موجود ہے کس پہ سجدہ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں لکڑ ہے چٹائی ہے یا مٹی ہے کسی بھی چیز پر آپ پتر ہے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے پوچھانا کہ تواف کرنا اگر انسان تواف کریں دیکھیں تواف کر رہے ہیں وہ دوسرے جو فلور بنائے اب تین فلور ہے نا ادھر ہم بھی کہتے ہیں تو تین فلور تھے تین فلور تھے اس دمانے میں بھی تین فلور ہے سہن ہے مسجد کا اور اس کے اوپر تین مزید فلور بنائے تو عرض یہ ہے کہ یہ تو بعد میں بنے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصل جو تواف کیا جاتا تھا وہ سہن میں تواف کیا جاتا ہے خان کعبہ کے گرد اسی مکان پر کیا جاتا تھا اب یہ چیزیں جو بنی ایک شبہہ ہے یعنی اگر کوئی وہاں پر تواف کرے یا واقعا یہ تواف ہوتی یا نہیں ہوتی نا دیکھیں دلائل اس سے جو احادیث ہیں قرآن کی آیات ہیں اس سے ساکت ہیں کیونکہ قرآن میں یہ چیز مذکور نہیں یہ حدیث میں بھی مذکور نہیں کہ اگر یہاں پہ ہم بلڈنگ بنا دیں تین طبقہ والا بلڈنگ اس کے چتوں پہ آپ جا کے یا اس کے دوسرے فلور پہ تیسرے فلور پہ یا پہلے فلور پہ سیکنڈ فلور پہ آپ وہاں پہ کر لیں یہ تواف ہوتی یا نہیں ہوتی یا کوئی اگر وہاں پہ سرداب بنا دے مثلا زمین میں ٹھیک ہے نا زمین میں زمین اندر کھود کے گرد 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 سرنگ سا بنا دے خانہ کعبہ کے گرد وہاں پہ تواف کر رہے یا ہوتی یا نہیں ہوتی تو یہ شبہہ ہے یہ شبہہ ہے جو واجب تواف ہے کم از کم اس میں انسان کو سائی کرنی چاہیے کہ وہ سو فیصد انسان یقین کرے کہ اس کی تواف صحیح ہے ٹھیک ہے نا اور وہ سو فیصد جو گارنٹیڈ ہے تواف آپ کی صحیح وہ کہاں پر ہے جو خانہ کعبہ کے گرد وہ مطاف ہے جہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ تواف کیا جہاں تک فلورز بنے ہیں تو اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تواف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے متعلق کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے یہ نئی چیزیں بنی ہیں اور انسان اس کو اووائیڈ کرے بہتر ہے اور اگر مثلا انسان وہی سے آپ جب وہاں پہ مسجد الحرام میں مشرف ہوتے ہیں وہاں پہ بہت مستحب ہے کہ انسان یا تو نماز پڑھے یا تواف کرے تواف کرنا خود نماز پڑھنے کی طرح ہے جتنے زیادہ آپ تواف کریں گے اتنے زیادہ بہتر ہے تو اگر وہاں پہ آپ تواف مستحب بجال آ رہے ہیں تو وہ بھی انسان اگر مطاف میں کرے تو اچھی بات اگر نہیں کرتا ادھر مثلا بلڈنگ میں کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو سواب ملے اب نہیں کہتا ہے کہ نہیں ہوتی لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے لیکن اگر وہ دوسر بلڈنگز میں نماز پڑھتا ہے انسان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یہاں بیٹھ کے خانہ کعبہ کا نظارہ کرتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا خود عبادت ہے اس کی طرف دیکھنا یہاں وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں بلا شک بلا رہی اچھا اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں حدیث شریف میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے بلندتر مکہ میں بلڈنگ بنانا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام میں خانہ کعبہ سے انچا بلڈنگ نہیں بنا سکتے ہیں لیکن ابھی سب بنا دیا ہے جتنے ہوتل ہیں وہ خانہ کعبہ سے زیادہ انچے ہیں ابھی جو بنایا گیا یہ سب بہترامی ہے خانہ کعبہ کی اب جو ہے انسان یہ مطاف بھی جو انہوں نے بلڈنگ تواف کرنے کے لئے یہ بھی خانہ کعبہ سے اوپر جاتا ہے اس کے سقف سے اوپر جاتا ہے تو یہ اس لحاظ سے بھی انسان نہ کرے تو بہتر ہے اور مرد وہاں پہ جاتا ہے احرام سے جب آپ نکلتے ہیں کپڑے اتارنے سے کپڑے پہنے احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ایک دوتی ہے کندوں پہ ایک آپ رومال ڈالتے ہیں یہ دو احرام کے کپڑے ہوتا ہے احرام یہ نہیں ہے احرام خود یہ نہیں ہے احرام یہ ہے کہ آپ حرام بنا لیتے ہیں جب آپ حرام بنا لیتے ہیں نیت کرتے ہیں کہ میں محرم ہو گئے اللہ بھائی کسی نیت سے کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ محرم بن جاتے ہیں لگانا حرام ہو گئی جو چیزیں وہ کسی بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتا ہے انسان پر اور وہ احرام انسان مقاد سے بنا لیتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب جو ہے مرد کے لیے ایک ایک چیز حرام ہو جاتی ہے کیا ہے کہ وہ صلح ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا جب محرم ہوتا ہے صلح ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا اور جب احرام سے آپ نکلتے ہیں مثلا آپ نے وہ کیا کیا مثلا شیف کر لی ناخن کار دیا جو احرام سے نکلنے کے طریقے ہوتے ہیں اسی نیت سے تو اس وقت پھر یہ چیزیں دوبارہ انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں لیکن یہ واجب نہیں کہ کپڑے انسان اتار دیں جو آپ نے دو تھی پہن رکھا وہاں پہ اور رومالے کندر اس کو نکالنا واجب نہیں ہے اگر وہ سعودی والے آپ کو منع کرتا ہیں یا اگر آپ شلوار قمیز میں ہیں یا پینڈ کورڈ میں ہیں یا کسی اور خسم کے لباس میں ہیں تو وہ آپ کو تواف نہیں کرنے دیتے تو کوئی ضروری نہیں آپ وہی دو تھی لگا کے جو ہے احرام کر کوئی ضروری تو نہیں اگر وہ پہن لی آپ نے تو محرم ہو گئے اس طرح نہیں ہے دو تھی پہنے اور رومال ڈالنے سے انسان محرم نہیں بنتا ٹھیک ہے نا اگر وہ صرف آپ کو دو تھی لگا کے وہ سارا دن آپ کر لیں اس سے آپ محرم بنتے نہیں دو تھی لگانے سے ٹھیک ہے نا وہی کر لیں وہ آپ کو پھر منع نہیں کریں گا اس کو نہیں پتا چلے گا اب احرام میں دیکھیں جس کو تظلیل بولتا ہے جب آپ کوئی شخص محرم بنتا ہے مسجد الشجرہ سے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الشجرہ سے مسجد الشجرہ جو ہے مدینہ منور وہاں سے محرم ہوتے یا اگر کوئی جدہ سے آ رہا ہے تو شیعہ ذرات کہاں جاتے ہیں جحفہ جحفہ کے مقام پہ وہاں پہ مقاعت ہے جو لوگ مکہ میں مثلا انسان مکہ میں دوبارہ اگر عمرہ کرنا چاہنا آپ مکہ میں گئے ایک دفعہ عمرہ کر لیا محل ہو گئے احرام آپ کا خطاب دوبارہ محرم ہونا چاہتے ہیں تو مکہ کے بلکل سات بیس منٹ میں وہاں پہ پر میقات ہے ادھر جا کے آپ دوبارہ محرم ہو سکتے ہیں پھر آ کے ایک دن میں تین دفعہ عمرہ کر سکتے ہیں پھر آپ عمرہ کر لیں تواف وغیرہ سائی کر کے پھر واپس چلے جائیں انسان بہت کر سکتا ہے وہاں پر تو بار بار محرم بن سکتا ہے دیکھیں جب انسان محرم بنتا ہے محرم جب انسان بنتا ہے تو تظلیل احلی بیت علیہ السلام کی روایت میں یہ ہے کہ مرد کے لئے یہ ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے جو اس زمانے میں کیا ہوتی تھی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گرمی تو ہوتی ہے نارب میں جو امیر لوگ تھے وہ اپنے انٹوں کے اوپر بناتے تھے چھوٹا سواری کے اوپر وہ کمرہ سا بناتے تھے یا سائے لگاتے تھے تو اس میں سفر کرتے تھے اس میں زیادہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس سے منع کیا گیا ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ سائے میں نہیں چل سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ مثلا کوئی کوئی بیلکنی ہے یا کوئی اسٹرکچر ہے جو سائے دے رہا ہے اس کے نیچے آپ بیٹھ سکتے ہیں اس سے منع نہیں ہے لیکن چلتے ہوئے آپ جانور والے جو سائے بانے اس پہ نہیں سکتے اب یہ اس کے لئے حدیث اس میں ہے اب یہ آپ ہمارے زمانے میں کوئی جانور پہ تو جاتا نہیں ہے نا سب لوگ یا تو ٹرین پہ جاتے ہیں یا بس پہ جاتے ہیں یا کار میں جاتے ہیں اور پھر یہ بھی بات ہے کہ رات کے وقت تضلیل کی ہے رات کے وقت تضلیل اکثر اس کا اطلاق یہی دن کے لئے ہے سورج کے لئے ہے اگر رات کے وقت بارش ہو رہی ہے تو یہ روایات میں نہیں ہے اس طرح کی البتہ یہ بحث طویل ہے وہ سب روایات آپ کو دکھانا ہوگا بہرحال روایات جانور کے اوپر جو سواری کے اوپر جو سائے بان لگا جاتا ہے اس پہ لوگ چلتے ہیں اس کے لئے ہیں اب میں نے کئی روایات میں یہ نہیں دیکھا میں نے کوئی اسی چیز کے اب میں نے اس مسئلے پہ بہت گہرا تحقیق نہیں کیا کہ کیا اس زمانے میں ایسا بھی تک کہ کوئی مثلا اس زمانے میں کوئی چتری کی طرح ہمارے زمانے میں جو چتری ہوتی ہے کوئی پیدل جا رہا ہے چتری کی طرح کوئی انسان سر پر میں نے اس کے کوئی شاہد نہیں دیکھا ہے کس طرح کے بھی اس زمانے میں کوئی رواج تا تو تظلیل جو ہوتا ہے سائے بان جو ہے نا سائے وہ اکثر کس کے لئے جانور کے اوپر جو سائے کا بندوبس کیا جاتا تھا بالخصوص اونڈ کے اوپر اس کے لئے لیکن یہ مزید تقیق کی ضرورت ہے اس میں اس کے لئے ہے اب بسک میں کوئی جاتا ہے تو بسز میں یا ان چیزوں میں دیکھیں ذل کا منع ہونا یہ یہ مشکل ہے کہ یہ یہ روایات میں انسان کہتے ہیں روایات میں یہ سائے بھی موجود ہے ٹھیک ہے نا روایات میں جو سائے اس کا ذکر ہے اس کا اتنا اطلاق نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو بعد میں وجود میں آئیں اس کو بھی کور کر لیں ٹھیک ہے نا جو اس زمانے میں کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا ان سب کو کور کر لیں روایات میں وہی چیزیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں اس سے آگے ان کا حکم بڑھا دینا یہ مشکل ہے یہ 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 صحیح نہیں ہے لیکن احتیاط اسی میں احتیاط بہت سارے احتیاط اسی میں کہ انسان جب جاتا ہے مدینے سے مکہ کی طرف جاتا ہے یا جو حفظ سے مکہ کی طرف جاتا ہے تو وہ گاڑی کے چھت پہ جا کے بیٹھے پرانے زمانے میں بسز میں مرد جو ہے شیعہ جو جاتے تھے بس بت کے چھت پہ بیٹھتے تھے دن کے وقت رات کے وقت دن کو سفر نہ کریں رات کو سفر کریں اور شیعہ اکثر رات کو سفر کرتے تھے ٹھیک ہے نا مکہ جاتے ہوئے اور لیکن جاگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے ایک جو ہے ایک دھمبہ جو ہے اس کا کفارہ ہے جو سایہ کی نیچے چلتا ہے ایک دھمبہ کفارہ دے دیں اس کا یہی ہے تو اس کے تظلیل نہیں کر سکتے تو اس کے حادیث روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سایہ نہیں لگائے تھا ان کے سر امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج پہ گئے تھے تو سایہ کی نیچے انہوں نے سفر نہیں کہتے تھے سایہ بان میں بیٹھے تھے یعنی جب ایک منزل پہ اتر جاتا ہے کوئی درخت ہے درخت کی نیچے پہ اس سے بیٹھے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا مثلا احرام کی حالت میں کوئی بلڈنگ ہے بلڈنگ کے ساتھ ایک سقیفہ سا بنا ہے ایک سائیبان بنا ہے اس کی نیچے بیٹھے پیغمبر بیٹھے تھے لیکن انہوں نے سائیبان کی نیچے سفر نہیں کیا پھر آپ نے کہا کہ تواف النساء دیکھیں اہل بیٹ علیہم السلام کے احادیث میں کہ یہ موجود ہے کہ انسان جب احرام سے نکل جاتا ہے احرام سے جب نکل جاتا ہے جب آپ مناخر وغیرہ کرتا ہے سب چیزیں آپ کے لئے حلال ہو جاتی ہیں سوائے ایک چیز آپ کا جو زوج یا زوجہ ہے آپ کا جو شوہر ہے یا آپ کی جو وائف ہے آپ کے لئے حلال واقعی سب چیزیں آپ کے لئے حلال ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں دوسرا کپڑا پہن سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کیا نہیں کر سکتے اپنی عورت سے مقاربت مجامعات نہیں کر سکتے لیکن حج صحیح ہے حج کامل ہو گیا ہے اگر آپ عمرہ پہ گئے تو عمرہ آپ کا کامل ہے لیکن یہ اس احرام سے آپ نہیں نکلے سب چیزیں آپ کے لئے حلال ہیں یہ سوائے اس چیز کے اور اس کے لئے آپ کے کس چیزیں ضرورت ہے تواف النساء کی ضرورت آپ ایک دفعہ تواف النساء کے انمان سے تواف کریں ساتھ مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد پھر جب اس سے نکل گئے تو پھر یہ عورت بھی جائز ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس نصوص ہیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں اس منصولے پر ٹھیک ہے نا اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں سے منصولے پر اختلاف بھی نہیں ہے کہ منصولہ اختلافی ہو اچھا پھر حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کا جو مدفن ہے قبر شریف ہے وہ کہاں پہ قبر شریف دیکھیں بعض معرخین کا کہنا ہے یہ کہ قبر شریف بقی ہی میں ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ بقی میں کس جگہ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جو مشہور معروف ہے وہ شام میں ہے مشہور معروف شام میں ہے اور ایک اور یہ قول بھی ہے کہ ان کا قبر شریف کہاں پر شاید یہ کھڑ گئے بھائی بھائی صاحب چلے گئے قبر شریف بقی میں اچھا یہ وہاں پہ کیسے ان کا انتقال ہوا تھا وہاں پہ کیسے گئے تھا تو یہ عبدال حشام ابن عبد الملک کے زمانے میں یہ یزید کے بعد حشام ابن عبد الملک کے زمانے میں ان کے شوہر کا وہاں پہ کاروبار تھا باغ تھا شاید ٹھیک ہے نا اور بعض روایات اخبار میں یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں مدینے میں کوئی قہتی بھی آئی تو ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر وہاں پہ ان کا کوئی باغ تھا شام کے علاقے میں تو وہاں پہ وہ اپنے مدینے میں قہتی بھی آئے اس لئے وہ گئے تھے وہاں پہ تو ان کا انتقال وہاں پہ ہو گیا تھا حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا تھا تو ان کے جو وفات ہے یہ کہنا کہ یہ یزید کے دور میں ہوا ہے یہ بات ہی غلط ہے اور پھر یہ اگر کوئی آپ نے کسی عالم کا حوالہ دیا کوئی اس نے کہا ہے کہ یہ یزید سے بڑے اچھے تعلقات تھے لوگوں کے اس لئے گئے تھے تو وہ دلیل مانگتا ہے نا عالم کے ادعا سے کہ میں ابھی ادعا کروں کہ بھئی صدر پاکستان میرے بڑے اچھے دوست ہیں ٹھیک ہے نا یا میں وزیراعظم پاکستان جو ہے میرے میرے بڑے فالور ہیں فین ہیں تو یہ اس طرح دعا سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتا نا بلخصوص جب شیعوں سے بات کیا جاتا ہے شیعوں پہ کے لئے دلیل آیا جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی ایسا ان کو چاہیے جس مولوی کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کو چاہیے کوئی ایسا حوالہ دے دے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ممبروں سے بہت کچھ کہا جاتا ہے ممبروں سے بلا دلیل سب کچھ بولا جاتا ہے سب کچھ کہا جاتا ہے اور سب لوگ سنتے بھی ہیں واوا بھی کرتے ہیں داد بھی دیتے ہیں فرقین کا بھی ہے طریقے کارشیوں کا بھی اور مخالفین کا جہاں تک یزید ملعون کا تعلق ہے تو اس کا کافر ہونا شیعوں کے نزدیک بلکل ثابت ہے وہ تو اہل بیت علیہ السلام کا ان کا پہ لعنت اور اس نے جو ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اس پہ تو یعنی وہ اس پہ کوئی نزاح ہے ہی نہیں کوئی مختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں اچھا سائی کے متعلق آپ نے پوچھا سائی کے وقت سائی کے وقت دوڑنا سائی کے وقت شیعہ مذہب میں یہ ہرولہ ظاہران مستحب ہے اب کیونکہ میں بہت عرصے وہاں حج عمرہ نہیں گیا تو جو مجھے یاد رہتا ہے وہ ہرولہ ہرولہ بولتے ہیں انتیز دوڑنے کو نہیں بولتے ہیں اور چلنے کو بھی نہیں بولتے ہیں جو شخص کر سکتا ہے یعنی اس پہ طاقت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ تو تک جاتے ہیں حج کے جو ریچولز ہیں حج کے جو مناسق ہیں اور عمرے کے جو مناسق ہیں انسان کو بہت تکا دیتا ہے بالخصوص ہم لوگ جو شہری لوگ ہیں جو گاؤں والے لوگ ہیں جو گاؤں سے جاتے ہیں ان کو بہت ایکسپریئنس ہوتا ہے چلنے کا پھرنے کا اور جسمانی طور پر واکنگ کا وہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کو کافی تجربہ ہوتا ہے ان کو اتنی تکاوت نہیں ہوتی لیکن جو لوگ شہر سے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اگزاسٹنگ ہے بہت ہی انسان کو تکا دیتا ہے تو اگر کوئی شخص کر سکتا ہے کہ وہ ہرولہ کر دے جیسے جناب سارہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علیہ السلام کے لیے انہوں نے ہرولہ کیا تھا دو پانوں کے درمیان دوڑی تھی وہ تیز دوڑا بھی نہیں تھا درمیانے اسپیٹ کے ساتھ اس کو ہرولہ بلتا ہے وہ کیا تھا کھاندے کو آپ نے کہا کہ احرام کے حالت میں کھاندے کو کھولنا یہ اس کے ابھی یہ مجھے یاد نہیں ہے دیکھیں شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھاندہ ایک کھاندہ کھول کے بھی انہوں نے نماز پڑھائی ہے یہ نماز کی بات کر رہا ہوں تواف کی بات نہیں کر رہا ہوں ویسے یہ مولی حضرات نہیں جانتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوتی لگا کر اہل بیت علیہ وآلہ وسلم امام جعفر صادق علیہ وسلم دوتی ہے ایک عام لباس تا عربوں کا دوتی جو ہے ایک عام لباس اور قمیس اور شلوار یہ تو بہت ہی نادر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شلوار تو بہت ہی کم تھا شلوار کسی کے پاس ہو شلوار بعد میں عربوں میں متعرف ہوا ہے شلوار کے رواجباد میں آیا جب فتح وہ ایران فتح وہ شام فتح وہ اس کے بعد عرب کچھ سیکھ گئے کہ شلوار بھی کوئی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں عربوں کے پاس قمیس ہوتا تھا لیکن قمیس کم لوگ پہنتے تھے اکثر لوگ کیا پہنتے تھے صرف ایک دوتی ہوتی اکثر لوگ یہ جو دوتی کے ساتھ جو کھاندے پہ لگایا جاتا ہے وہ بھی سب کے پاس نہیں تھا یہ عرب جو ہے ایک نیم وحشی قوم تھی تو اہل بیت علیہ وسلم کے روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث نماز پڑھا ہی ہے ایک کھندہ ایک کھندہ ان کا مکشوف تھا یعنی عریان تھا لیکن اب احرام کی حالت میں کہ ایک کھندہ انسان کھول کے وہ پڑھتے ہیں ابھی وہ مجھے مجھے یاد نہیں آرہا ابھی میرے ذہن میں نہیں وہ دیکھنا ہوگا اچھا اب سبحانک اللہ وطبارک اسم وطبارک وطبارک اسم وطعال جدک یہ دیکھیں جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا تشہود وغیرہ تو اس کے بہت سارے سیغے ہیں شیع مذہب میں کہ کونسی دعائیں بیٹھ کے جب نماز میں دو رکھتوں کے بعد انسان تشہود پڑھتا ہے تو اس کے بہت سارے سیغے ہیں اب ان سیغوں میں یہ عبارت بھی ہے کہ نہیں ہے تشہود کی سیغوں میں ہو سکتا کہ ہو مجھے ابھی یاد نہیں آرہا نہیں نہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں نہیں ہے ان سیغوں میں یہ نہیں ٹھیک ہے تو نماز میں یہ اس سے منع بھی نہیں ہے اگر کوئی کہنا چاہے لیکن کیونکہ یہ الفاظ اچھے ہیں سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ یہ کوئی غلط الفاظ نہیں ہے اچھے الفاظ ہیں لیکن یہ اہل بیت اہلیم السلام کی روایات میں نہیں ہیں کس طرح کی دعا اور نہ مستحبہ ہے جی آگئے واپس آگئے آگئے بھائی جی آسا علیہ السلام صاحب کوئی جواب آگیا سر میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ جو مجھے تھوڑی سوکت آپ در ویتی نا کہ آپ فرما رہے تھے نا سارے سوالات کے جواب آت تو اس پہ ایک ایک حدیث اگر دکھا دے نا بعد میں تو وہ بڑی مربانی ہوگی تاکہ لوگوں کو واضح جا کہ آئیم ایلی بیت کا یہ بقیدہ موقع ہے وہ ہر ایک کو نکالنے میں ٹائم دکھا gegangen وہ اس کو جی ہاں ٹھیک ہے اللہ آپ کو ازت اللہ آپ کو سلام تھی اور بی بی زینب سلام علیہ کے آپ نے جو پرمایا وہ جواب دے دی آپ نے جی جی میں نے جواب دے دی جواب دے دی اس کا جی میں نے جواب دے دی ان کا اللہ آپ کو ازت ٹھیک ہے وہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ جزاکالہ اللہ آپ کو سلام تھی دی میرے بھائی کچھ کہا رہا ہے کیا کیا فرما رہا ہے میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ تھوڑا پی ٹائم ملے یہ جو خاص طور پر جو مسائل ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ جو عوامو ناف کی دلی روٹین میں پرابلم پیش آنے والے ہیں اس پر ایک ایک حدیث دکھا دیئے مثال کے طور پر امین سے نماز باطل ہو جاتی ہے ہاتھ باندھنے سے باطل ہو جاتی ہے جو رویتی جو سارے لوگ جس پر کرتے ہیں جنمازوں پر کرتے ہیں یہ جو خاص طور پر مسائل ہیں یہ جو خاص طور پر مسائل ہیں اور دوسرا یہ ہے یہ جو طواب مترکس آئے والے ایک ایک حدیث بتا دیجئے گا طواب پر نصاب پر بتا دیجئے گا یہ کوئی بات ہے یہ اختلاف نہیں ہے اس میں علی سنت کو پتہ ہی کوئی نہیں اس بارے میں مجھے لگتا ہے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے آل سنت کے پاس اس مسئلے پر کوئی حدیث نہیں ہے یہی لگتا ہے طواب نصاب حاج میں تو ودا کرتے ہیں لیکن عمرے میں نہیں کرتے ہیں عج میں طواب نصاب کرتے ہیں تواف ودہ اس کو بولتے ہیں وہ تواف ودہ اور ہے بھائی تواف ودہ اور ہے تواف ونساء اور ہے تواف ونساء اور ہے تواف ودہ اور ہے اچھا اچھی بات ہے میں انشاءاللہ کسی پروگرام میں ان کو حدیث نکال کے آپ کو دکھا دوں گا اللہ آپ کو سلام دیں بڑا فائدہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہتا موسیقی